آج ماشاءاللہ جمعہ کا دن ہے اور مدینہ کی گلیوں کو سڑکوں کو باقیدگی کے ساتھ ساف کیا جاتا ہے دھویا جاتا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ سڑکوں کو پانی کے پریشر سے دھویا جا رہا ہے تاکہ جمعہ کے دن لوگ جبائیں تو ان کو ہر طرح سے سڑکیں محول رہ گائیں ساری ساف سفری ملے یہ دیکھیں آپ یہ ان کے افیشل ورکر ہیں جن کے رسپانسیبیلٹی ہے مستنوی کی صفائی کرنا اور اس کے اطراف کی صفائی کرنا اور سڑکوں کو ساف کرنا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے یہ جنگلی خبوتر یہاں پہ چکر لگاتے رہتے ہیں اور زائرین کے لیے دانات ان کا لے کے آتے ہیں اور یہاں یہ مستنوی کے مین دروازہ ہے باب الفہد اگر آپ مستق امامہ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو شارٹ کٹس کا یہ ہے کہ آپ اس گیٹ نمبر ٹوئنٹی ون سے انٹر ہوں اور کنگ ساؤدھ گیٹ ہے آگے جا کے رائٹ سائٹ پہ جو کہ آٹھ نمبر دروازہ ہے وہاں سے آپ باہر کی طرف چلے جائیں اور ہم باب الفہد سے اندر کی طرف جانا لگے ہیں تاکہ ہم آگے جا کے گیٹ نمبر ایٹ کنگ ساؤدھ سے ہم ایکزٹ ہو جائیں گے اگر آپ ان پرانی نسخہ جات کے نیچے دیکھیں تو یہ آپ کو گریلز یا جالیاں نظر آئیں گی یہ جالیوں میں سے تھنڈی ہوا آ رہی ہے یہ اصل میں جو پلانٹ ہے مستنوی کا جو کہ تقریباً سات کلومیٹر دور ہے مستنوی سے وہاں پہ اس کا ستر ہزار میٹر سکیر کا ایریا ہے جہاں پہ یہ پلانٹ ہے جس میں اس کے چھے ٹربائن ہیں اور سات کولنگ وارٹر پمپ کام کرتے ہیں اور وہ سات کلومیٹر دور سے مستنوی میں تھنڈی ہوا بھیجتے ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا چلنگ پوائنٹ ہے جو کہ مستنوی کے لیے ہے پیار کیا گیا اور یہ مستنوی سے سات کلومیٹر دور ہے تاکہ جو ظاہرین آتے ہیں ان کی عبادت میں خلل نہ ہو اور کسی قسم کا بھی شور ان کو سنائی نہ دے اس مستنوی میں اس طرح کے ہزاروں ستون ہیں جو بڑی ہی نفاست کے ساتھ انہوں نے تیار کی ہیں اور ہر ستون پہ انہوں نے بڑی ہی ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کے نسخہ جاد رکھی ہیں تاکہ جو ظاہرین آئیں وہ یہاں سے قرآن شریف لے کے پڑھ سکیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ جمعہ المبارک کا دن ہے آج اور ابھی دو گھنٹے پڑھیں جمعہ کی نماز ادا ہونے میں تو لوگ یہاں پہ بیٹھے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں کچھ نوافل ادا کر رہے ہیں اور سب اپنے رب کو راضی کرنے میں مشغول ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی یہاں پہ آنے کی یہ توفیق اطاف رمائے یہ جی کولر ہیں جن میں آب زمزم کا پانی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے غیر مبرد اگر آپ کا گلہ خراب ہے یا آپ کو بخار ہے تو آپ تھنڈا پانی نہیں پینا چاہتے ہیں تو یہ پانی یہاں سے پی لیں اور دوسرا یہ باقی جس کے لئے بھی کولرز ہیں جن پہ یہ نہیں کتا ہوا ان میں تھنڈا پانی ہے اور ہر کولر میں ایک ہی لیول کا تھنڈا پانی آویلیبل ہے مسجد نبی میں ماشاء اللہ ڈیفرنٹ مقامات پر اس طرح سے ریک لگے ہوئے ہیں اور جو معمر اور بزرگ حضرات ہیں وہ چیئر پر نماز ادا کر سکتے ہیں یہ گیٹ نمبر آٹھ ہے جس کو کہتے ہیں کینگ ساؤت گیٹ آپ یہاں سے باہر آئیں گے اگر شارٹ کٹ کے طور پر آپ جانا چاہتے ہیں مسجد غمامہ کی طرف ہم انٹر ہوئے تھے باب الفہد جو مین گیٹ وہاں سے اور آپ یہاں سے باہر ایکجٹ ہوں گے یہ آپ دیکھیں شاندار ویو نظر آ رہا ہے آپ کو مسجد غمامہ کا بادلوں والی مسجد کا جو کہ گھیری ہوئی ہے بہت سے فائیو سٹار ہوتل کے درمیان میں یہ مسجد غمامہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ بادلوں والی مسجد اور اس کے آپ بیرونی حصہ دیکھیں تو یہ کالے رنگ کے پتھر سے بنا ہوا ہے اگر اس مسجد کو دیکھیں آپ تو بظاہر طور پر اس کے دو حصے نظر آتے ہیں ہمیں ایک حصہ ہے اس کا جس کو ہم کہتے ہیں داخل حصہ داخل ہونے کے لئے یہ جو آپ کو برامدے نظر آ رہے ہیں یہ داخلی حصہ ہے اور دوسرا حصہ ہے اس کا مرکزی حصہ جہاں پہ نماز ادا کی جاتی ہے تو دو حصے پہ مشتمل ہے داخلی حصہ اور مرکزی حصہ اور اس کے یہ چار دروازے نظر آ رہے ہیں آپ کو یہی مسجد کا بیرونی حصہ جہاں پہ نمازیوں کے لئے جوتے اتارنے کے لئے ریک رکھے گئے ہیں اور اس حصے میں نورملی نماز نہیں پڑھی جاتی یہ اس کا بیرونی حصہ ہے اور یہ اس کی مین انٹرنس ہے یہ لکھا ہوا مسجد غمامہ بادروانی مسجد کافی روایت ہیں اس مسجد کے بارے میں یہ مسجد کا اندرونی حصہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ جو سیتون کافی بڑا ہے بنا ہوا ہے یہ بالکل بلیک پتھر کا بنا ہوا ہے بہت مضبوط ہے اور بہت قدیم ہے اور یہ مسجد حجاز مقدس کی قدیم ترین مساجد میں سے ایک ہے اور اس کا جو رکبہ ہے وہ تیس میٹر چوڑا ہے اور پندرہ میٹر لمبا ہے اس مسجد کے دروازے کی انٹرنس کے ساتھ ہی جو رائٹ سائٹ پہ ہے یہ سیپریٹڈ ایریا ہے جو کہ خواتین کے لئے نماز پڑھنے کے لئے مقصص ہے اور یہاں پہ ہر وقت یہاں پہ سیکیورٹی کے لئے قدس کیورٹی گارڈ بیٹھا ہوتا ہے اور حضرت نجاشی کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ غائبانہ نماز جنازہ ادا کی تھی اور اس کو مسجد غمامہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں کافی عرصہ سے بارش نہیں ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مقام پر آ کر دعائے استصفاء کی کہ نماز پڑھی بارش کے لئے دعا کی تو ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگ کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانہ شروع کر دی تو اسی مناسبت سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ مسجد غمامہ ہے بادنوالی مسجد ہے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں نماز عید اسی مقام پر ادا کیا کر دیتے تو پہلی بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن دو حجدی میں یہاں پہ نماز عیدین ادا فرمائی اور یہ جتنے بھی واقعات آپ کو ملتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عید پڑھنے کے لئے جا رہے تھے اپنے شہزاد و حضرت عمام حسن اور حضرت عمام حسین کے ساتھ تو راستے میں ایک بچہ ملا تو یہی پہ وہ نماز عید ادا کرنے آ رہے تھے جب ظاہرین قرام مسجد نوی میں آتے ہیں تو مسجد غمامہ کی زیارت کے لئے بھی آتے ہیں کیونکہ یہ قدیم ترین مساجد میں سے ایک مساجد ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدین کی نماز یہاں پہ پڑھائی اور اس کے علاوہ نماز استصفہ بھی یہاں پہ آپ نے پڑھائی اس مسجد کا جو رکپہ ہے وہ تیس میٹر لمبہ ہے اور پندرہ میٹر چوڑا ہے اور یہ دیکھیں آپ مختلف ممالک سے جو لوگ آتے ہیں وہ یہاں پہ نوافل ادا کرتے ہیں کیونکہ اس مسجد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کافی یادیں واقعات وابستہ ہیں جیسے آپ نے عیدین کی نماز پہلی بار دو ہجری میں پڑھائی یہاں پہ اور اس کے علاوہ آپ نے مسجد غمامہ کے مقام پر ہی نظماز استصفہ پڑھائی دی بزرگ نمازی حضرات کے لیے یہاں پہ کرسیوں کا انتظام ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھ کے نوافل وغیرہ ادا کر سکتے ہیں یہ پہلے کافی دیر مسجد سعودی انتظامین نے بند کر کے رکھی ہوئی تھی اگر ابھی حال ہی میں تین چار سال پہلے یہ دوبارہ کھولی ہے زائرین کے لیے تاکہ وہ یہاں پہ آئیں مسجد کی زیارت کریں یہ دیکھیں مسجد کے بھرونی حصے میں یہ ایک گروپ آیا ہے جو گائیڈ ان کے ساتھ ہے وہ ان کو گائیڈ کر رہا ہے مسجد کے بارے میں اپنی لینگوچ میں بتا رہا ہے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے اس مسجد کے اہمیت کا اندازہ ہو کہ یہاں پہ کون کون سے واقعہ پیش آئے اور یہ مسجد یہاں پہ کس اہمیت کی حامل ہے یہ جی انڈونیشیا سے آیا ہے گروپ اور یہ جتنے بھی انڈونیشیا اور ملیشیا سے لوگ آتے ہیں یہ بقیدہ گروپ کی فارم میں آتے ہیں ان کا سپیشل ایک یونی فارم ٹائپ انہوں نے ان کو دیا ہوتا ہے سکاف وغیرہ اور شرٹس وغیرہ جس کو یہ بانتے ہیں اور تاکہ گروپ سے ایک دوسرے سے بچھڑے ہیں اور اسی طرح یہ جہاں پہ بجاتے ہیں عمرہ کرنے کے بھی یا زیارتوں کے لیے تو یہ مسجد غمامہ کے باہر یہ کبوتروں کا یہ ایک سکوائر بنا ہوا ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں اور ان کو دانہ دنکہ ڈالتے ہیں اور اسی طرح جب شام کو مغرب کے بعد آئیں گے تو یہاں پہ کافی محسم خوشگوار ہوتا ہے اور یہ جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے یہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ہے اور یہاں پہ یہ پلانٹیشن ہونے کی ہوئی ہے یہ میں نے پچھلے بلوگ میں ہی بتایا تھا کہ کافی جتوجہ دیریس آب دی گورنمنٹ ڈیفرنٹ تاریخی مقامات پر پلانٹیشن کرے تاکہ سرسابس ایریا نظر آئے یہ شام کے وقت زیادہ راشہ ہوتا ہے کیونکہ دھوپ کی شدد میں کمی آ جاتی ہے تو پھر لوگ زیادہ آتے ہیں مسجد غمامہ کی زیارت کے لیے یہ دیکھیں لوگ مختلف ممالک ہیں مسجد غمامہ کی زیارت کر کے آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں اوپر کتنا اچھا ویو ہے یہ جو کبوتر ہیں ان کے مناروں کی اوپر بیٹھے ہونا ہے یہ دیکھیں جی مسجد غمامہ کا ایک منار ہے اور پانچ گمبت بڑے ہیں اور پانچ ہی گمبت چھوٹے ہیں یہ ظاہری نار ہیں مسجد غمامہ کی طرف سے اس ویڈیو کیلئے ریکمینڈیشن ہے کہ جب بھی آپ مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اس خوبصورت اور قدیم مسجد کی ضرور زیاد کریں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سے یاد دیں بہت سے واقعات اس مسجد سے وابستہ ہیں اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ